ربنا ہبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قروت اعیم و جعلنا للمتقین اماما نہیں کر سکتے تو خاندانوں میں سے دو سیانے دونوں طرف سے بٹھائے جائیں جو کہ ان دونوں کی مدد کریں اور خاندان کو قائم رکھنے کی آخر حد تک کوشش کریں لیکن اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں بن رہی اور خرابیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس صورت میں طلاق اور خلا کے احکامات آتے ہیں اور اس کی اجازت ہے تو یعنی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ اگر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں لڑائیاں اتنی ہو رہی ہیں تو پھر بھی اس گھر کو قائم رکھا جائیں یہ ہندو فلسفہ کی طرح ایسا نہیں ہے کہ کسی حال میں طلاق کے گنجاش نہ ہو اسلام نے اس مسئلے کو انتہائی توازن اور اتدال کے ساتھ حل کیا ہے پہلے کوشش تو یہی مطلوب ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو طلاق کے نبت نہ آئے لیکن جب زندگی مسئیبت بن رہی ہو تو پھر مرد کو اجازت ہے کہ وہ طلاق استعمال کرے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے ناپسند دیدہ ترین کاموں میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری حدیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے ناپسند دیدہ ترین کام جو ہیں وہ طلاق ہے ابو دعوت کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب غز الحلال علیہ اللہ طلاق کہ اگرچہ یہ حلال ہے لیکن اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ طلاق دی جائے اور خندان توڑے جائیں اور معاذ بن جب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ماس روح زمین پر اللہ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی ہے جو غلام کو ازاد کرانے سے زیادہ پسندیدہ ہو اور روح زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اللہ کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو لیکن ان دو چیزوں سے میں پتا چلتا ہے دو حدیث سے کہ طلاق اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ خاندانوں کو توڑا جائے حد تل امکان تک انہیں جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر نوبت ایسی پہنچ گئی ہے تو طلاق کی اجازت ہے لیکن پھر طلاق کس طرح سے دی جائے تو اس کا علم بھی ہونا چاہیے ہمارے مرد ورخواتین کو کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ ہمارے معاشر کے اندر جس طرح سے اس حق کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ پریشانیہ ہو رہی ہیں اور لوگ پہلے غلط طریقے سے طلاق دے دیتے ہیں اور پھر علماء کے پاس جاتے ہیں فتوے لینے کے لیے اور علماء بھی پھر بعض کا صحیح اور بعض کا غلط مشورے دے دیتے ہیں تو طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں صورت البقرہ میں تقریباً ایک روا ہے جس میں آئیلی حکام دیئے گئے اور صورت طلاق کے اندر اور صورت الحضاب کے اندر یہ حکام آئے ہیں لیکن آجا ہم صورت طلاق کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وراتوں کو طلاق دوتوں نے عدد کے لیے طلاق دیا کرو اور عدد کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو اب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ طلاق دینے جا رہے تھے اپنی بیویوں کو بلکہ ہر حکم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہی دیا جاتا ہے کہیں پہ یا آئیون نبی اور کہیں پہ بغیر اس طرح کے تخاطب کے حکام دیئے گئے تو کہا ہی گیا ہے کہ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدد کے لیے طلاق دیا کرو اس طرح طلاق نہ دے دو کہ ایک دفعہ تین طلاقیں دیکھیں اور ہمیشہ کے لیے الہدگی ہو جائے اور عدد کی کوئی گنجائش نہ رہے یعنی رجوع کی کوئی گنجائش نہ رہے اور اس حکم کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی طلاق دیں تو اللہ کے حکمات کی روشنی میں اللہ کے حکام کے مطابق دیں تاکہ طلاق دے کے پشتانہ نہ پڑے اور دوسرا جو مفہوم اس کا بنتا ہے یہ میں آپ کو تو فیم القرآن سے پڑھ کے بتا رہی ہوں تو وہ یہ ہے کہ صحیح طریقہ سے طلاق دی جائے اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ عورت کو حالت حیز میں طلاق نہ دی جائے کیونکہ اس سے عدد کا شمار نہیں ہو سکتا اور پھر پتا نہیں چلتا کیونکہ عدد جو ہے وہ تین طہر ہے تین طہر ہے تین پاکی کے جو زمانے ہیں آپ چاہے وہ پاکی اٹھائیس دن کی ہے تیس دن کی ہے بتیس دن کی ہے جس کی جو بھی کسی عورت کے روٹین ہوتی تھی تو تین پاکی کے تین مدتیں جو ہیں وہ عدد ہوتی ہے عورت تو حیلت حیز میں طلاق نہیں دی جائے اور پاکی اس پاکی میں طلاق دی جائے جس میں میاں بی بی کا جو جسوانی تعلق ہے وہ قائم نہ ہوا ہو تاکہ یہ جب جسوانی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر معلوم نہیں ہے کہ اندر حمل ہو چکا ہے کہ نہیں تو صحیح طریقہ جب حضرت عبدالعہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عدد کیلئے طلاق یہ ہے کہ تہر کی حالت میں جسوانی تعلق قائم کیے بغیر طلاق دی جائے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طلاق ہے اس کی حالت میں نہ دے اور نہ اس تہر میں دے جس کے اندر شہر بی بی کے قریب جا چکا ہو بلکہ اسے چھوڑے رکھیں یہاں تک کہ وہ ہے سفارگ ہو کر پاک ہو جائے پھر اسے ایک طلاق دے اور اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدد گزر جائے تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی اور ان کے لئے دوبارہ نکاح کرنے کا موقع ہوگا تو صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاکی میں طلاق دیں پھر اس کے بعد اس کے پاس تین دور تک عدد کا موقع ہوگا تین پاکی ہیں اس کی یعنی سمجھے تقریباً تین مہینے اس کے پاس عدد کے ہوں گے جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں اور اگر انہیں لگتا ہے کہ نہیں ایک مہینے گزرنے کے بعد لگایا کہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسری طلاق جو دینی ہے وہ دوسرے تحر میں دے اور یعنی میاں بھی اس دوران قریب نہیں آئے کہ ان کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا اگر وہ قریب آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے رجوع کر لیا اور ایک طلاق کا حق ختم ہو گیا اور پھر اگر پھر بھی نہیں یعنی دوسری طلاق دے دی اور پھر بھی قریب تو نہیں آئے رجوع نہیں کیا اور لگ رہا ہے کہ گزارہ نہیں ہو سکتا تو پھر تیسری طلاق تیسری طور کے اندر دے اور تین طلاقیں ضروری بھی نہیں ہیں ایک طلاق دے کے عدد کا انتظار کریں اور علاق ہو جائیں تو پھر بھی اگلی زندگی میں جو ہے وہ چانس باقی ہوتا ہے تو ایک طلاق کا حکم ہے تین طلاقیں بیاق وقت دینا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو اس طرح کے واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت غصہ کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیوی کو حالت حیث میں طلاق دے دی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کرو جا کے اور انتظار کرو اس کے بعد اگلی پاکی کا اور اگلی دفعہ جب وہ پاک ہوں اور طلاق دے نہیں ہیں تو پھر طلاق دو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے رجوع کا حکم دیا تو انہوں نے پوچھا کہ اگر میں تین طلاق دے دیتا تو کیا پھر بھی رجوع کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تجھ سے جدا ہو جاتی لیکن یہ گناہ کا کام ہوتا ہے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرتے تو رب کی نافرمانی کرتے اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جاتی ایک واقعہ حضرت ابن عبداللہ بن عباس کے دور کا آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے بیٹھا ہوں یعنی اب کوئی صورت ہے میرے لئے رجوع کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص پہلے تین طلاق دینے کی ہماکت گزرتا ہے اور اس کے بعد آ کے کہتا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکرات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا تو نے اللہ سے تقویٰ نہیں کیا اب میں تیرے لئے کوئی راستہ نہیں پاتا تو نے اپنے رب کی نافرمانے کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی تین طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن یہ بدہی طلاق ہے یہ بدت ہے اس کے بعد رجوع جو ہے اس کی صورت نہیں رہتی اس پہ علماء کی اکثریت کا اجماع ہے لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تین طلاق کو وہ اگر ایک انشست میں تین طلاق دی جائیں تو اس کو ایک طلاق شمار کرتے ہیں لیکن اس پہ جس واقعے سے یہ انتیجہ اخص کرتے ہیں اس پہ علماء نے بہت بحث کی ہے اور زیادہ تر علماء کے خیال یہی ہے کہ تین طلاقوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور یہ جو آیات ہیں ان کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ وہ احصول عددہ عدد کے زمانے کا شمار ٹھیک کرو وَتَقُ اللَّهَ رَبَكُمْرَ اللَّهَ سَرْدَرُو یہ اگلا موضوع آگیا ہے کہ نہ وہ عدد کے دنوں میں گھر سے نکلیں اور نہ تم انہیں نکالو اللہ یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتقب ہو اور یہ اللہ کی حدود ہیں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وَمَنِيَا تَعَدَّ حَدُودُ اللَّهَ ہے فَقَدْ ظَلَمَ النَّفْسَ وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اور تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ معافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے اب یہاں سے علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی حدود ہیں اور جو کوئی ان کو توڑے گا تو وہ اپنے نفس سے ظلم کرے گا اور تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ معافقت کی صورت پیدا کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تو ہے ہی اس صورت میں کہ یا تو کسی نے غلط طریقے سے طلاق دیئے حیز میں طلاق دے دیئے یا اس نے تین طلاق میں دے دیئے اور اس کو پشتانہ پڑھ رہا ہے اور اب اس کے لئے معافقت کی صورت کوئی نہیں مان دے ورنہ اگر وہ اللہ کے طریقے کے مطابق طلاق دیتا تو معافقت کی صورت پیدا ہو سکتی تھی اور حدود بھی یہ ہیں کہ جس پہ پشتانہ پڑتا ہے تین طلاقیں دینے کے بعد ورنہ اگر ایک طلاق دی تو پھر اس کے بعد پشتانے کی صورت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں درجوع کا موقع ہوتا ہے اور درجوع کر سکتے ہیں گویا علماء کے خیال میں یہ جو آیت ہے یہ اس چیز پہ دلالت کر رہی ہے کہ تین طلاقیں دینے اور غلط طلاق دینے ہی کے بارے میں یہ آیت ہے کہ یہ ظلم ہے اور جو اس کے بعد رجوع کا حق ہے وہ باقی نہیں رہتا اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اس طرح سے طلاق دے رہا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ سے ڈرے بغیر وہ یہ کام کر رہا ہے جزا اللہ اس پہ نراز ہوتا ہے اور اللہ کے اس خوف کا جو خطاب ہے مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے اور خاندان والوں سے بھی ہے کہ طلاق کو کھیل نہ سمجھیں اور طلاق کا معاملہ اگر پیش آ گیا ہے تو پھر عدت کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ عدت کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی اور یہ نہیں کہ بھی عدت باقی ہو اور اگلا نکاح ہو جائے اور یا عدت کا جو احکام ہے ان کو پورا نہ کیا جائے اس سب چیزیں ان آیات کے اندر شامل ہیں اور پھر یہ بھی کہ عورت کو گھر سے نکالانا جائے دیکھیں ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے ایک تو تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور اب تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مردوں کو سمجھیں نہیں ہے کہ ایک طلاق دے نہیں ہے بھائی ایک وقت تین طلاقیں لکھ کے دے دیتے ہیں ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں ڈاک میں ڈال دیتے ہیں آج کل تو موبائل پہ دے رہے ہیں میسج آ رہا ہے تین طلاقوں کا علماء چبھی میں نہیں بہت سوری ہے اب کے یہ طلاق کی صورت ہے کہ نہیں ہے تو پھر پچھتاتے ہیں اور پھر علماء کے پاس جاتے ہیں پھر ہم جاستوں کے پاس بھی جو علم نہیں ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ ہم سے مشورے پوچھتے ہیں جو کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں یہ تو علماء دے سکتے ہیں ہم تو صرف آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ حکام ہیں لیکن جو فقہ ہی مسئلہ ہیں وہ علماء سے رجوع کر کے پوچھنے چاہیے تو یہ بہت زیادہ کومن پریکٹس ہوگی ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے دوسری بات پھر یہ کہ طلاق دیتے ہی بلکہ طلاق دی ہی جاتی ہے کہ یا وہ میکے گئی ہوئی ہے یا وہ کہیں ملک کے باہر ہوتے ہیں وہاں سے طلاق بھیجیتے ہیں حکم کیا ہے کہ عورت کو گھر سے نہ نکالو اس کو گھر سے نہ نکالو نہ وہ خود نکلے اور نہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور عدد تک گھر جو ہے وہ اس کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا اس کی بہت بڑی مسئلہت ہے کہ دونوں اس گھر میں رہیں ہو سکتا ہے کہ معافقت کی صورت نکل آئے اور اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے فقہ نے یہ بھی کہایا کہ اگر طلاق رجعی ہے یعنی ایک طلاق دی ہے اور رجوع کا موقع باقی ہے تو اس صورت میں عورت کو بناو سنگھار کرنا چاہیے تاکہ شہر اس کی طرف مائل ہو اور بالکل الادگی نہ ہو جائے اور پھر یہ بھی کہ جو مطلقہ رجعی ہے جس کے بھی رجوع کا حق باقی ہے اس کو عدد کے زمانے میں سکونت کا حق ہے ناننفقے کا حق ہے یہ آگے جا کے بھی آیات آئیں گی اور مرد کے لئے اجازت نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال دے اور عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے دونوں گناہ گار ہوں گے اگر اللہ کیسے حکم کی خلاف ورزی کریں گے اس کو بھی اللہ نے اپنی حدود قرار دیا ہے اللہ یہ کہ جو کوئی نشوز کرے یا بدکار عورت ہے یا بدزبان ہے جو یہاں پہ کہا گیا کہ فاہشتہ فاہشتہ مبینہ کہ عورت شکار ہو بڑی واضح وہ شرکت وہ کرے تو اس سے جو مراد علمانے لی ہے کہ یا بدکاری ہے یا بدزبانی ہے یا عورت کا نشوزہ یا اس کا خود سے گھر سے نکل جانا ہے بہرحال اگر کوئی اللہ کی ان حدود کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ خود اپنے پر ظلم کرے گا پھر اگلا حکم دیا گیا کہ جب وہ عدد ان کی ختم ہونے لگے خاتمے پر پہنچیں تو پھر یا انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جتا ہو جاؤ یعنی ایک طلاق دی تھی اور رجوع کا موقع باقی تھا تو پھر یہ ہے کہ اس کے طرف رجوع کر لو لیکن رجوع ستانے کے لیے نہ کرو ایک دفعہ رجوع کیا اور پھر طلاق دے دی اور پھر رجوع کیا اور پھر طلاق دی اور اس جو کفر کا زمانہ تھا اسلام آنے سے پہلے تو یہ تھا کہ سو سو دفعہ طلاق دیتے تھے اور پھر روک لیتے تھے پھر طلاق دیتے تھے تو یہ اللہ تعالی نے اس کو بھی سخت گناہ قرار دیا ہے اور حکم سورہ بقرہ کے اندر بھی دیا کہ طلاق مرتانے کہ طلاق جو ہے وہ دو مرتبہ ہے اور اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِينَ اَوْ تَسْرِحُمْ بِحِسَانَ کہ یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا احسان کر کے اس کو فارق کرو اور یعنی روک راہ میں بھلے طریقے سے آپ فارق کرنا ہے تو وہ بھی احسان سے ہے یعنی ایسے نہیں کہ برا بھلا کرتے ہوئے الزام لگاتے ہوئے اور پوری دنیا کے اندر مشہور کرتے ہوئے کہ یہ تو ایسے اور ایسی عورت اور ایسے اور ایسے لوگ ہیں اور احسان کیا ہے کہ اس کو کچھ دے دلا کے فارق کرو کجاہ یہ کہ اس کا جو مال ہے وہ بھی روک لیا جائے تو جو طریقہ سوربکرہ کے اندر بتائے کہ یا تو سیدھی طرح اس کو روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تمہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو یعنی مہر دیا ہے زیور دیا ہے کپڑے دیا ہے جو کچھ بھی دیا ہے یہ واپس نہیں لے سکتے اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ زیور تو ضروری واپس لے لیتے ہیں طلاق دینے کے بعد دوسری جگہ یہ بھی آیا کہ اگر ایک قنتار بھی دے چکے ہو دھیر سارا مال دے چکے ہو تو وہ بھی واپس نہ لو یعنی تم اس سے تکلیف دے رہے ہو علیہ دا کر کے اس کی زندگی پر ایک دھبا لگا رہے ہو تو اس صورت میں کم از کم جو مال دیا تھا وہ تو اس کے پاس رہنے دو احسان کر کے اس کو رخصت کرو تصریح احسان دیکھیں اللہ کا حکم کتنا پیار ہے اور ہم نہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں نہ ہمیں اس کا پتہ ہے اور پھر فرمایا کہ البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو اور ایسی صورت میں اگر یہ خوف ہو کہ تم دونوں حدود الہائی پر قائم نہ رہو گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہونے میں کوئی مزارکہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شور کو کچھ معافضہ دے کر علیتگی حاصل کر لے اب یہ خلا کا حکم آگیا کہ اگر عورت خلا لے رہی ہے تو وہ مرد پہ احسان کرے اور وہ کیا کرے کہ جو اس نے مہر دیا تھا اس کو واپس کر دے یا وہ زیور واپس کر دے یا جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے کچھ نہ کچھ معافضہ دے اور اس سے علیتگی کر لے اب اس صورت میں اس کو احسان کرنا چاہیے شہر پہ کیونکہ وہ تو طلاق نہیں دینا چاہ رہا اور یہ علیتگی چاہ رہی ہے تو یہ اس کو کچھ مال دے کے اس سے علیدہ ہو جائے اور اس میں بھی اللہ یہی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہے یعنی اللہ تعالی حکام میان کرتا ہے اور ان کو اپنی حدود قرار دیتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں ان کی پابندی کرو اور اس سے اسے میں پتا چلتا ہے کہ یہ جو خلا اور طلاق کی حکام ہیں یہ ہمیں پڑھانے بھی چاہیے ہیں ہم اداروں میں بھی پڑھائیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اسی کو نوبت آئے تو انہیں معلوم ہو کہ جو صحیح طریقہ اللہ تعالی نے دیئے ہے وہ کیا ہے تو دے دل آ کے رخصت کریں اور پھر فرمایا کہ یہ سورہ طلاق کے طرف ہمیں واپس آ رہے ہیں کہ وہ اشہدو زوئی عدل منکم قیم الشہادہ دو آدمی گواہ بنالو جو صاحب عدل ہوں اور گواہ بننے والے بھی ٹھیک ٹھیک قیم الشہادہ للہ اللہ کے لئے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے والے بنیں یعنی طلاق پہ گواہ بھی ہوں جیسے نکاہ پہ گواہ ہیں اسی طرح طلاق پہ بھی گواہ ہوں تاکہ اس کا بھی کوئی غلط استعمال نہ ہو سکیں پھر بڑی اہم آیات ہیں انگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے اور ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا وَمَنِيَ تَقِلَّهَ يَجْعَ اللَّهُ مَخْرَجَ اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے طریقے سے انہیں رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک تقدیر مقرر کی ہے تو یہاں جو احکام ہے میں سمجھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا سنت کے مطابق طلاق دینا عدد کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا بیوی کو گھر سے نہ نکالنا عدد کے اختتام پر عورت کو روکنا ہو تو نبھا کے نیت سے روکنا اور رجوع کرنا اور الہدگی کرنی ہو تو احسان کر کے الہدہ کرنا اور اس پہ دو آدمیوں کو گواہ بنا لینا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ قرار دیا ہے جو اس طرح تقویٰ سے کام لے گا اس کیلئے ہم مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے تو یہی سے پتا چلتا ہے کہ جو تلاقیں بدعی ہیں یعنی جو بیق وقت تین تلاقیں دے دیتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تلاق واقع نہیں ہوتی مولانا مدود یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی رائے غلط ہے کیونکہ اگر وہ تلاق واقع نہیں ہوئی تو پھر مسئلہ کیا ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر انہوں مشکل کونسی ہوگی جس سے انہوں نے نکلنا ہے تو تین تلاقیں کٹھی دینے سے ہی یہ مشکل پیدا ہوتی ہے اور پھر مخرج کے لئے وہ راستے تلاش کرتے ہیں جو انہیں نہیں ملتے تو یہ طریقہ ہے تلاق کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا ہے اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں جو اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ ان کے حیث جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو ان کے لئے تلاق کی مدد طور یا حیث سے شمار نہیں ہوگی بلکہ ان کی عدت تین مہینے کی ہوگی اور جنہیں ابھی حیث نہیں آیا اور تلاق ہوگی ان کی عدت بھی تین مہینے ہوگی اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہوگی کہ جب تک ان کا بچہ پیدا ہو جائے وضع حمل ہوگا تو ان کی عدت ہوگی اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو پھر ان کی عدت جو ہے وہ تین مہینے ہوگی پارہ اس میں بھی علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے اور سارے معاملات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی آیات آ رہی ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا عجر دے گا یہ ایک عمومی نصیت ہے جس کا اطلاق انسان کی دینے کی تمام معاملات پر ہوتا ہے لیکن اس خاص سے اکر سباق میں ارشادت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ اوپر جو حکام اللہ نے بیان کیے ہیں اس پر تمہارے پرخا کتنی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی پیروی کرو اللہ تمہارے کام آسان کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بڑا عجر دے گا اور یہ بھی یہ نہیں کہ صرف آسان کر دے گا عجر دے گا بلکہ فرمایا اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا تو بڑا بوجھ لگتا ہے انسان کو اور آج تو کوئی کام یہ کاری نہیں رہا کہ عدت کے دنوں میں عورت کو گھر کے اندر رکھے اس پر اگر نفرت ہو رہی ہے اس کو برداشت کرے اس کو نان نفکہ دے سارا کچھ کرے عمل ہو ہی نہیں رہا اس پر تو اگر ہوتا بھی یہ ہے تو یہ بوجھ لگتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بوجھ کو اٹھائے گا تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا اس کی برائیاں بھی دور کر دے گا اس کے معاملات بھی آسان کر دے گا اور اس کی پریشانیاں دور کر دے گا اور اتنی بھاری جزا دے گا کہ جو دنیا میں تم نے یہ تھوڑا بہت بوجھ اٹھایا اس کے مقابلے میں جزا بہت زیادہ ہوگی کاش ہم سمجھ سکیں ان آیات کو کہ اللہ کی کتنی پیاری آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکام انسان کے حق میں کتنے اچھے ہیں اور کتنی ہلکی ہماری زندگی ہو جائے اگر ہم اللہ کی حکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں اور کتنی پریشانیاں جو ہیں ان سے ہم خود بخود نکلیں تو اگلا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے کہ زمانہ عدد میں ان کو اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسے بھی کچھ جگہ تم میں میسر ہے اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں نہ ستاؤ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس لکھ تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل ہو نہ جائے تو اس میں خواہ ایک طلاق دی ہے خواہ تین طلاقیں دی ہیں اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقہ کے ذمہ دار شوہر ہے اور اگر اس دوران شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ مسعود کا قول ہے کہ شوہر کے مجموعی طرقے میں سے اس کا نفقہ واجب ہے اور اگر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے اوپر خرچ کیا جائے گا اس میت کی جو براست ہے وہ اس کے اوپر خرچ کی جائے گی یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیئے ہیں اور پھر فرمایا اگر وہ تمہارے لئے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کی عجرت تو اور بھلے طریقے سے عجرت کا معاملہ بہمی گفت و شنیت سے تیہ کر لو کہ عورت اپنے دودھ کی مالک ہے اور طلاق کے بعد اگر وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس شہر اس کو اس کی عجرت دے ظاہر ہے وہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی طلاق کا مدت جو تیدت ختم ہو گئی اور اب وہ دودھ پلانے پر کانونن مجبور نہیں ہے البتہ باپ اگر اسی سے دودھ پلوانا چاہے تو راضی ہوتا اس کو دودھ پلائے گی اور اجت پائے گی اور اگر باپ بھی کانونن مجبور نہیں ہے کہ وہ اسی ماں سے دودھ پلائے وہ چاہے تو کسی اور عورت سے بھی پلا سکتا ہے اب یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک جو ہوتا ہے بچے کا وہ باپ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاتھ تو باپ جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے طلاق دیتے ہیں بچے کو بھی ساتھ ہی گھر بھی دیتے ہیں بچے چاہے دو ہوں تین ہوں چار ہوں مڑ کے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ ان بچے ہم کا کوئی والی وارث ہے کے نہیں ہے اور طلاقی ہفتہ ہوں بچے لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی پرتی ہیں یا اگر وہ پڑی لکھی ہے تو وہ جوب کر رہی ہے کن حالات میں وہ اپنی زندگی کی گاڑی کھنچتی ہے اور یہ معاشر کے اوپر کتنا بڑا ایک بوجھ ہے ایسی عورتوں کا بیوہ تو چلو بیوہ ہو جاتی ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا لیکن طلاقی ہفتہ بھی جس طرح رول رہی ہے ہمارے معاشر کے اندر ہم بلکہ سریحن اسلام کے حکمات کے اللہ کے حکمات کے خلاف جا رہے ہیں اب ہمارے ہاتھ بیچاری عورت سوچتی نہیں ہے کہ وہ دودھ کے عجرت لے کی وہ تو اپنے پیار سے دودھ پلاری ہوتی ہے لیکن اللہ کا حکم دیکھیں یہ آیات پڑھ کے اللہ پر اتنا پیار آتا ہے اور اتنا شکر دل سے نکلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش ہمارے مسلمانوں نے اس قرآن کو پڑھا ہوتا اور اس دین کو سمجھا ہوتا بہرحال اللہ کہہ رہا ہے خوشحال آدمی ہے تو اپنے خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کا رست کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ اللہ سے مکلف نہیں کرتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے نہ عورت تنگ کرے مرد کو نفقے کے لیے کہ اتنا مجھے دیا جائے اور نہ مرد تنگ کرے عورتیں بھی آج کل جو خاندانیں یہ بھی بہت زیادہ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ ایماں گزرتے ہیں کچھ طلاق کا یا اس طرح کی علیتگی کی صورت بن جاتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں سیٹیفکیٹ بنوانے عورت کے آ کے کہتے کیا ہیں کہ جی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہوا تھا اور اتنا جو خرچ ہوا تھا اگر پانچزار ہوایا دسزار ہوایا تو آپ ہمیں بیس اور تیس لکھ کے دیں جی وہ کیوں ہم نے کورٹ میں کیس کرنا ہے اور ہم نے مرد سے خرچہ لینا ہے یعنی یہاں بھی ظلم کی صورت یہ ہے کہ جتنا ہوا نہیں ہے اس سے زیادہ لکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ مانگتے ہیں نہ تو عورت کو اجازت ہے کہ جا کے جھوٹ بول کے مرد سے زیادہ نفقہ لے اور نہ مرد کو اجازت ہے کہ اس کو نفقہ دے ہی نہ جتنا دینا چاہیے وہ بھی نہ دے تو دونوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ اللہ کے کام کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلیں اور نہ مرد کو تنگ کیا جائے اور نہ عورت کو تنگ کیا جائے بقرہ کے اندر آتا ہے وارث کے اوپر بھی ایسے ہی ہے اللہ الوارث ہے مثل الزالق کہ اگر اس کا کوئی والی نہیں ہے تو وارث جو ہے یعنی شہر اگر خود نہیں ہے تو وارث ادا کرے گا تو وارث کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا اور وہ بھی اس پہ حق ہے کہ وہ نفقہ دے لیکن جتنا وہ دے سکتا ہے وہ اتنا دے گا اب آخری آیات جو ہیں بہت زیادہ ڈرانے والی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستییں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی انہوں نے اپنے کیئے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجامکار گھاٹا ہی گھاٹا ہے اللہ نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے پس اللہ سے ڈرو اے صاحبِ عقل لوگو جو ایمان لائے ہو کہ وہ بستی ہیں جنہوں نے اللہ رسول اور اس کتاب کے ذریعے جو حکام ان کو دیے گئے تھے ان کی نافرمانی کی تو دنیا میں بھی وہ سخت عذاب کا شکار ہو اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکام میں دے رہا ہوں یہ کوئی ایسی نصیت نہیں ہے کہ دل ہے تو مانو نہ چاہو تو نہ مانو بلکہ سخت عقام ہے اگر ان کو نہیں مانتے ہو تو پچھلے لوگوں پہ سخت عذاب آئے تھے اور اسی طرح آگے بھی انہوں نے اپنے کیئے کا مزہ چکھا تو تم بھی اپنے کیئے کا مزہ چکھو گے تو دنیا میں ہم اپنے کیئے کا مزہ چکھ رہے ہیں ہماری بستیوں کے جو حالت ہو چکی ہے کہ طلاق کو کھیل بلا لینے کے بعد تیس سے چالیس فیصد شرع طلاق ہو چکی ہے ہر تیسری اور چوتھی شادی کا انجام طلاق پہ ہو رہا ہے اور تین طلاقیں بیعق پہ دے کے روتے پھر رہے ہیں علماء سے فتوہ لے لیتے ہیں پھر ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اور جمع علماء کے مطابق پھر وہ زنا کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو کہ ظاہرہ تین طلاق کے بعد حلالہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ حلالہ کرائیں اور حلالہ بھی اگر کوئی اس نیت سے کراتا ہے کہ دوبارہ اسے نکاح کیا جائے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے اور حلالہ کرنے والے کو ایک سانڈ سے تشویح دیئے کہ جو اس لیے حلالہ کرتا ہے کہ بس نکاح دوسری مرد سے کرایا اور وہ ایک دفعہ اس کے سے تعلق کرے اور پھر طلاق دے دے تو یہ حرام ہے اور ناپسند دیتا کام ہے وہ تو ایک روٹین کی بات تھی کہ اگر اس کی شادی کہیں ہوگی اور اتفاق سے وہ شور فوت ہو گیا اس نے طلاق دے دی تو پھر واپس اس پہلے شور سے نکاح کر سکتی ہے لیکن خاص اس مقصد سے حلالہ کرانا جو ڈراموں کے اندر بھی آ رہا اور جو معاشر کے اندر بھی رواج پا رہا ہے یہ حرام کام ہے جو ان آیات مبینات پر عمل کریں گے اور آیات مبینات اس لیے نازل کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشانی ہے اور یہ آیات پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں کہ تم اندھیروں سے پریشانیوں سے نکل آؤ اور نور کی طرف آجاؤ اور روشنی کے طرف آجاؤ علم مالے بن جاؤ اقل حاصل کر لو تاکہ تمہاری زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں اور جو کہ اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسے جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے یہ ہیں سورة طلاق کی اعکام جن کو ساتھ ہم نے سورة وقرہ کے کچھ کچھ چیزیں دیکھیں لیکن سورة طلاق کے اندر جہاں پہ یہ احکام آئے ہیں ہر آیت کا اختتام جو ہے وہ اللہ کے تقویٰ پہ ہو رہا ہے کہ اگر انہیں طلاق دیتے ہو تو کس طریقے سے دو اس کے بعد فرمایا کہ طلاق تو دے رہے ہو اور اپنے یہ سب کچھ تم کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی علم ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور جہاں نفقہ دینے کے حکامات ہیں دودھ پلانے پر عجرت دینے کے حکامات ہیں اس کے آخر میں بھی دوستو تیتیس آیت میں اللہ فرماتی ہے کہ اللہ سے ڈھرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور جو عدد تائی ان کی شہر فوت ہو جاتے ہیں عدد کا معاملہ ہم نہیں دیکھ سکے وقت میں پر پس نہیں بچا اس کے آخر میں فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے تو میرا مقدد کہنے کا یہ ہے کہ تقریبا تقریبا تمام آیات کے آخیر میں اللہ تعالی نے ایک تاقیب نازل کی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جان رہا ہے اور ان آیات کے بالکل درمیان میں جو آیات آئی ہیں وہ نماز کی آیات آئی ہیں کہ نمازوں کے حفاظت کرو اور خصوصاً ایسی نماز کی جو صلات وستہ ہے اور اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے رہو جیسے فنمبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اطلاق کی جو یا آئیلی حکامات شروع میں آخر میں بھی آئیلی حکامات اور بیچ میں نماز کی آیات آئی ہیں گویا یہ جو حکامات ہیں یہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنی نماز اہم ہے نماز کو اہم سمجھتے ہو اور نماز پڑھتے ہو تو ان آیات کو بھی اہم سمجھو ان حکامات کو بھی اہم سمجھو یہ بھی نماز کی طرح اہم ہے تو ان آیات سے ہمیں طلاق کا صحیح تھی کا معلوم ہوا اور عددت کا شمار بھی عورت کو کرنا چاہیے اور عددت کے اندر اس کے پر پابندی یہ ہے کہ بناو سنگھار نہیں کرے گی اور چار مہینے دس تن عددت ہے اس کی جس کا شہر فوت ہو جائے اور تین تہر عددت ہے اس کی جس کو طلاق دی گئی ہو اور جن کو حمل محض حیث نہیں آتا اور یا جن کا بند ہو چکا ہے ان کی عددت جائے وہ تین ماہ ہے تو خلاصہ ہماری آج کے جو اقام ہے ان کا یہ بنتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین طلاق دے سکتا ہے اور طلاق اس کو صحیح طریقے سے دینی چاہیے تین طلاقیں بیق وقت نہیں دینی چاہیے ایک طلاق دے اور پھر انتظار کرے اور جیسے ہم نے پھر تفصیل لیکھی اس کو تین طلاقیں وقفے وقفے سے دینی چاہیے تاکہ رجوع کا وقت جو ہے اس کے پاس باقی رہے اور مرد کو طلاق کا جو حق دیا گیا ہے وہ کی مانا طریقہ ہے اور اس طریقے کو اشتیار کرے اس دوران اللہ سے ڈریں اللہ کے حکمات کی پابندی کریں نفقہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے وہ عورت کو دیا جانا چاہیے عدد قرآن نفقہ بھی دیں سکونت بھی دیں اور جب الادگی ہو بھی جائے تو اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کریں اور جو کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کی اجازت نہیں ہے طلاق کی صورت میں اللہ کے حکام کی پابندی کریں ان کا علم حاصل کریں کہ تم اندھیروں سے پریشانیوں سے نکل آؤ اور نور کی طرف آجاؤ روشنی کی طرف آجاؤ علم ملے بن جاؤ اقل حاصل کر لو تاکہ تمہاری زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں مآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالم